مہنیادو جانکاری آپ تک یہ بھی پہنچا دے کہ پہلی بار تین جناف جیتنے والے پہلی بار تین چناف جیتنے والے ویدھائک بنے ہیں مہنیادو اجین دکشن میں ایک ساتھ تین بار چناف جیتنے کا ریکارڈ بھی ان کے نام یہاں پر موجود ہیں سمرتکوں کے بیچ اپنے کارکرتاؤں کے بیچ جنتا کے بیچ اچھی خاصی پیٹ یہاں پر مہنیادو کی بتائی جاتی ہے دکشن اجین سے ویدھائک ہے مہنیادو جنہیں اب ستہ کی کمان ساپ دی گئی ہے بہت بڑی خبر آخرکار بیٹھک میں یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے کہ کون مدھے پردیش کی ستہ کی چابی اب سبھالے گا کون اب بطور مکہ منتری جو ہے وہ اب جنتا کے بیچ جائے گا منو جمالے سی ہوگی منو جاخرکار مہنیادو کی یہاں پر مکہ منتری کے طور پر مانا جائے یہ پوری طرح سے پختہ خبر یہ پختہ ایک طرح سے تو پختہ خبر ہے اندر سے یہی خبر آئی ہے مہنیادو جو کی تین بار لگتار مہاکال کی نگری اجین سے بدھائے کرے چکے ہیں ان کا نام اندر سے باہر آیا ہے لیکن ابھی اوفیشلی بی جے پی کی طرف سے اس کی گھوشنا ہونا باقی ہے لیکن ہمارے تمام سوتر اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ مہنیادو مدھے پردیش کے اگلے مکہ منتری ہوں گے وہ بھی اسی چہرہ ہیں ساتھی ساتھ تین بار اجین مہاکال کی نگری اجین سے بدھائے کر یہاں سامنے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو محول دیکھئے بی جے پی سبتر کے سامنے یہاں پر جو محول ہے وہ پورا تمام لوگ اپنے اپنے سمرتھوں کی مانگ کر رہے تھے لیکن ابھی فیلحال مہنیادو کو پارٹی کی طرف سے ایسے اس طرح سے ہمارے سوتر بتا رہے ہیں کہ مہنیادو اگلے مکہ منتری ہوں گے مدھے پردیش کے اور ان کے نام پر ایک طرح سے بلکل آؤٹ آب دا باکس جیسے کہے کہ جن کے نام پر بلکل سوچا نہیں گیا تھا کسی نے ان کے نام کسی چلنے کی بات نہیں ہوئی تھی اور مہنیادو کا نام سامنے آیا اس کے علاوہ راجیندر شکلہ راجیندر شکلہ کا نام آیا ہے جو ریوہ ویند علاقے سے ڈپٹی سی ایم کے لیے اور جگدیش دیوڑا مانوہ علاقے سے یہ بھی مدھے پردیش کی سرکار میں پورو منطری تھے ان کا نام سامنے آیا ہے اندر بی جی پی کی بیٹرک میں تو یہ تین نام ابھی سامنے آیا ہے مہنیادو مکھ منطری کے طور پر راجیندر شکلہ جو راجیندر شکلہ اور جگدیش دیوڑا جو دونوں بیدھائک چونے گئے ہیں اس بار اور راجیندر شکلہ قدہ ورنیتا ہے ویندش شیطر کے ان کا نام ڈپٹی سی ایم کے طور پر اور جگدیش دیوڑا جو کی مالوہ علاقے سے آتے ہیں اور یہ وہی زلہ ہے منصور زلہ جو منصور زلے سے جہاں پر کبھی منصور کا گولی کانڈ ہوا تھا اس زلے سے جگدیش دیوڑا ہے تو وہ ان کا نام ہوا ہے یہ نام جو ابھی سمرتک ان کے ہیں مہنیادو جگدیش دیوڑا اور راجیندر شکلہ پارٹی سیش نیترت نے بہت ہی اتحاسک نیرنہ لیا ہے یہی ہے بھاچپا بھاچپا نے یہ صدح کر دیا کہ جوہور میں نہیں ہے لائن میں نہیں ہے اس کے لیے جو کلپلیں نہ کر سکے یہی ہے بھاچپا بھاچپا کے ایک ایک کارکرتا بھاچپا اسی کے سہارے ہمارا سرس نیترت جو بھی نیرنہ لیا ہے وہ ہم سبھی کارکرتاؤں کو سیرودھار رہے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ ہے صدح کر دیا ہے کہ واسطک جو پرجاتنطر ہے وہ پرجاتنطر اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا نام نہ ہو جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو اگر یوگتہ ہے اس لائک ہے تو اس کو اس جگہ پہ پہنچنا چاہیے اور ہمارے پچھڑے ورق سے مہنیادو جی کو اگر مکھ منتری کے روح میں گھوشت کیا ہے تو یہ دھنیباد اور سوادباد کے پاتر ہے میں سرس نیترت کو دھنیباد جاپت کرتا ہوں مہنیادو کے نام پر یہاں پر مہر لگی ہے مہنیادو کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ تین بار جو وہاں کے ویدھائے کرے چکے ہیں عمر 58 سال یعنی دیکھئے پارٹی نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ 58 سال ان کی عمر ہے یعنی اگلی جنریشن کو ہم کہیں کہ پارٹی نے اپنا نیترتو دیا بہت یہ اتحاسک ہے اس کے لیے سوش نیترت کو بہت تہہے دل سے دھنیباد بدھائی دیتا ہوں اور مہنی مکھ منتری جی مہنیادو جی کو تہہے دل سے یہ بات چیت آپ آگے جاری رکھے گا لیکن پھر بھی کیونکہ مدھے پردیش کے مکھ منتری پر صرف مدھے پردیش کی جنتہ نہیں بلکہ پورے دیش کی نگاہیں ٹھیکی ہوئی تھی یتیندر ہمارے سیوگی بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں یتیندر تفصیل سے آپ نے جاننا چاہیں گے مہنیادو کا نام کیا مانا جائے اچانک سائے آیا ہے یا پھر ایک بڑا مہمنثم اس میں ہوا ہے اور آخر کون ہے یہ کیا ان کی شخصیت ہے مہنی آخری پرشتے تک تو ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں لیکن اس بیچ آپ تک یہ ضرور ڈیٹیل پہنچا دیں جو بڑا نام نکل کا سامنے آیا ہے وہ مہنیادو کا سامنے آ رہا ہے کہ مدھے پردیش میں اب بطور مکھے منتری انہیں یہاں پر یہ کمان سوپی جائے گی دیکھیں دکشن اجین سیٹ پرتشتہ بتائی جا رہی تھی کہ اس بار ان کی دعو پر لگی ہوئی ہے کیونکہ کانگریس نے بھی اپنا ایک قدعور نیتہ اتارا ہوا تھا لیکن جیت جس طرح سے یہاں سے تین بار حاصل ہوئی ہے ایسے میں ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ہوا ہے مہنیادو کو لے کر ہمارے دونوں سے یوگی ہمارے ساتھ بنے ہوا ہیں ایک بار پھر سے ہم منوش آپ کے پاس آئیں گے ہم ڈیٹیل جاننا چاہیں گے کہ مہنیادو ہی اگر مدھے پردیش کے بطور مکھے منتری ہیں تو کیوں ہیں کیا وہ شخصیت ہے ان کی کیا وہ پوائنٹرز آپ کو نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے اتنے بڑے راجے کی کمان یہاں پر انہیں تمام دگو جو کو چھوڑ کر سوپی گئی ہے سب سے اہم بات ہے کہ وہ ABVP اکیل بھارتی دیارتی پرشت کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے یعنی جب کہا جاتا ہے بی جے پی میں اگر آپ چھات سنگٹن کے طور پر آپ نے بی جے پی میں جو اکیل بھارتی دیارتی پرشت جو کی بی جے پی کی چھات ریکائی ہے اس میں آپ نے کام کیا ہے تو مہنیادو لگتار بی جے پی کی جو ABVP جو ہے وہاں سے نیچے سے اٹھ کر اوپر آئے ہیں اور اس کے بعد تو تین بار لگتار اجین کی جسیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں مہاکال کی نگری کی اجین مہاکال کی نگری اجین اور اس سے ہیٹرک یعنی تین بار چن کر آ چکے ہیں مہنیادو اور جو ان کے بارے میں سب سے اہم بات ہے کہ جب وہ بیدھائک بنے اور وہاں پر جو ان کی جو سیکشن کی اوکتابی ہمارے پاس اب بھی وہی اجین سے آئی ہے کہ مہنیادو نے بی ایس سی ایل ایل بی اور راجنیتی ویگیان میں ایم اے کیا ہے اس کے علاوہ پی ایج دی بھی کیا ہوا ہے مہنیادو نے راجنیتی ویگیان سے ایم بی اے بھی کیا ہوا ہے یعنی پارٹی کچھ الگ سوچ رہی ہے پارٹی کا نیچے کا کیٹر کیونکہ یہ ایک بڑا نام تھا او بی سی کا شیورات سنگھ چوہان کا شیورات سنگھ چوہان ساڑھے سولہ سال سے بدھے پردیش کے مکم منتری تھے اس بار پارٹی نے شیورات سنگھ چوہان کا چہرہ سامنے نہیں رکھا اس کے واضح ظاہر طور پر یہ تو ہونائی تھا آپ کہہ سکتے ہو کیونکہ